اس کو کب کیا بولتے ہیں؟ ہیڈ ہیڈ سے کب کیا بولتے ہیں؟ آئیل ہیڈ سے آئیل دالا جاتا ہے؟ ہوا ائل سٹور ہوگا ہے نیچے جا کے چینل بڑھنے آئل ساپ اس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ آپ کا آئل آکے داتے کہاں سے ہیں؟ ہیڈ سے سٹور کدھر ہوتا ہے؟ جنل بڑھن اور یہ چیز رکھی ہوگی اس کو بولتے ہیں آئل فیلٹر جو کیا کر رہا ہے؟ آئل کو ساتھ کر رہا ہے پھر ساتھ میں یہ جو رکھا ہوگا ہے اس کے نام آئل فیلٹر ہے اس کو اس کا کام ہے آئل فکر کے پورے انجن کے اندر بڑھنے آئل جاتے کہاں سے ہیں؟ ہیڈ سے جمع کدھر ہو رہا ہے؟ جنل بڑھنے اور ساپ ہوت کر رہا ہے؟ فیلٹر ہے تمہار کون رہا ہے؟ آئل فکر اس کو آئل فکر پورے انجن کے اندر تربیٹ کروا رہا ہے اور آئل کا کام ہے انجن کے اندر تربیٹ کروا رہے ہیں جو ہوں ہو رہے ہیں ان کو آپس میں رگر کھانے سے مطلب آئل نہیں ہوگا ان کا پھر سٹھٹا کر کے گیس جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا پریشر کے مطلب وہ جو پریشر بناتا ہے انجن کا وہ بناتا تو ہے لیکن سائڈوں سے لیگ ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انجن ہمارا سیز ہو رہا ہے ٹھیک ہوگے؟ آئل کہاں سے ٹالتے ہیں؟ ہم کے بلے آپ سٹور کی طرح ہو رہے ہیں؟ ایک ٹال میں سٹور ہو رہا ہے چیک آس ہوتے ہیں یہاں سے آئل سٹک اس کو بولتے ہیں فائل سے چیک کرنا ہے کہاں سے آپ نے آئل چیک چیس کیا جاتے ہیں ، پہلے اچھا چیک کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے لہاں بھائی کرتے ہو پہلے ایجن کے اندر ٹمکھ رات ہے اور لہو بھائی تک کرتے ہو اور صورت کا اچھا اپ Pride الان کاری تک کرنے کا تو ، اثر کیمپ جو ہے werے جن وقت نہیں دیما ، کتھا کتھا ہو کر نیچے چیکھنا راحت ہے پھر گی店 paprika ہاں سے سیدھا join اسے چیزار چھینے رائب ہے اس کے ساتھ آئل لگ کے آ جاتا ہے جب آئل آپ سکٹو فوسٹ ایل سبا نکالتے ہو تو پہلی دفعہ سو کپڑے سے ساپ کر دیں پھر اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو برد آل کے نکالنا ہے تو اس کے ساتھ آئل لگ کے آ جائے گا ٹک ہوگئے اس کے دو نشان ہے ایک نیچے آئل لکھا ہوئے ہے میلس کے لو ہے اور یہ ایل لکھا ہوئے اس کے فل ہے آپ کا آئل کر رہے ہیں اگر جب آپ نے آئل سٹک نکالی ہے آئل سٹک نکالی تھی تو یہ یہاں پر کھل پہ بتا رہی ہے اس لن کے آپ کی تو محمود آدم پی رہا ہے اگر آپ نے آئل سٹک نکالی ہے آئل آپ پر لو بتا رہے ہیں کم بتا رہے ہیں پھر ایشو ہے آپ کی گاری میں مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آئل جو آپ پر کم ہوا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ آپ کو یہ بتا رہے ہے کہ آپ کا انجن جو ہے وہ کم دور پڑھ گیا کیونکہ جو انجن کم کرتے ہیں وہ انجن کم دور ہو جاتے ہیں حضرت آپ نے گاری کو کھانے کے لیے دیا ہے پیٹرول وہ جو جل رہا ہے جلا رہی ہے لیکن آپ کا انجن پیٹرول کی جگہ آئل کو کھانے کے لیے کر رہا ہے اس وجہ سے وہ کم ہو رہا ہے اگر اس ایشو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام اور کہیں یہ ٹینشن ہے آپ کے لیے یہ کہا ہے آپ کے لیے ٹینشن ہے ایک فضل آپ شائل چیک کیا ہو کام پڑھ گیا ہے یہ ٹینشن ہے کہ انجن کم دور ہو ہے اس ٹینشن کو کلیو کر سکتے آپ کیسے آپ جدر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہی پہ بیٹ جائیں گاری کی نیچے سے آگے نیچے سے نگاہ ڈالیں انجن جدر فٹ ہے نیچے اگر آئی کے قطرے ہیں اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ کی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹینشن تھی کہ آئی کام پڑ گیا ہے انجن کم دور ہے تو آپ کو قطرہ نظر آیا ہے تو آپ کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ آئی لگر کام ہو گیا ہے اس کیلی سے یہ قطرہ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے پھر آپ اس کو یادو برابر کر سکتے ہیں یا پھر یہ سلے ہوتی ہیں یہ جو جھوڑ ہوتی ہیں جہاں سے آئی آپ کا لیکلتا ہے تھوڑا تھوڑا اور کترہ کترہ ہو گیا جاتا ہے جس پر اس سے یہ کام پڑ گیا ہے پتر آپ یہ ٹینشن آپ کی حتم ہو جاتی ہے اگر کترہ نہیں ہے پھر تینشن ہے کہ انجن کلتا ہو رہے ہیں آپ سے پچھا جاتا ہے آپ جب آپ رائی کچھ پچھتا ہے آپ سے ڈیٹیل کہ آپ گاڑی کا انجن کیسا آپ کہیں تو ٹھیک ہے جس بنیاد پر کہہ رہے ہو اس بنیاد پر کہ میرا آئیل پرابر رہتا ہے سپاہ جب چیک کرتا ہوں آئیل میرا پراب ہو رہتا ہے ایک آئیل میں چیک کیا جاتا ہے یہ وہ کیا ہے آئیل کی لیٹمیٹ دوسری چیز آئیل میں اس کی رنگت دیکھ جاتی ہے کہ آئیل تیل ماند ہے کہ بلیک ہو گئے ہیں پیسی چیز آئیل میں چیک کی جاتی ہے اس کی ٹھیکنش چپ چپارٹ اس کو آپ کہتے ہیں وہ اصل پاہر آئیل میں اس کی چپ 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 چپارٹ ہوتی ہے اگر چپ چپارٹ کم ہو جائے تو پھر آپ کا آئیل جو ہے ہوتا کم ہو گیا ہے کہ اس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے آئیل کو چینج بھی جاتا ہے چینج آپ کرتے ہیں جب اس کا لیول بھی اور آپ ہو جائے پتھر آپ کے ٹھیکنس کام پڑ جائے رنگت بلیک ہو جائے تو آپ اس کو چینج کرتے ہو ٹھیک ہو گیا